جہاں ہم ساری زندگی نماز میں نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا بیت اللہ کی طرف تو کبھی اس بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی تو لیں کہ ساری زندگی جس کی طرف رخ ہوا کبھی وہ آنکھوں کے سامنے بھی ہو اور انسان اگر صدق دل کے ساتھ نیت کرے اسباب اللہ پیدا فرما دیتا ہے محاصن اسلام ایک رسالہ ہے اس میں ایک واقعہ تھا کہ ملتان کی ایک عورت تھی اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں عمرہ کروں حج کروں تو وہ کپڑے سلائی کر کر کے پیسے جمع کرتی رہی کرتی رہی دس سال کا عرصہ لگا اتنی رقم اس کے پاس جمع ہو گئی کہ اس نے اس رقم سے خود بھی عمرہ کیا اس کے شہر نے بھی عمرہ کیا تو اگر نیت کے اندر صدق ہو انسان جذبہ رکھے اللہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے ایک چونٹی کے دل میں یہ بات تھی کہ میں بیت اللہ پہنچوں اور اللہ کے گھر کا تواف کروں وہ چونٹی زبان حال سے اللہ سے دعا کرتی رہی اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو بھیجا وہ پرندہ آ کر اترا یہ چونٹی اس پرندے کے پاؤں پہ چڑ گئی پرندہ اڑتا رہا اڑتا رہا یہاں تک کہ بیت اللہ میں پہنچا مطاف میں آ کر بیڑ گیا اور یہ چونٹی نیچے اتری اور اس نے بیت اللہ کا چکر لگایا جب اس کا تواف مکمل ہو گیا تو گویا سجدہ کرنے لگی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ تُو نے میرے لئے کیسے اسباب پیدا فرما دیئے کہ تُو نے مجھے یہاں پہنچا دیا تو جو رب العالمین چونٹی کے لئے اسباب پیدا کر سکتا ہے اشرف المخلوقات انسان کے لئے بھی پیدا کر سکتا ہے اگر انسان اس معاملے میں سچا ہو جتنی ہم محنت اور کوشش دنیا کے کاموں کے لئے کرتے ہیں اگر اس کی چوتھائی بھی کریں تو اللہ اسباب پیدا کر دے گا دنیا کے کامکاج کے لئے انسان بڑا احتمام کرتا ہے اگر وہ اس کے لئے بھی احتمام رکھے تو اللہ توفیق دے دیتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ یہ کام اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاتے نہیں حالانکہ ایسی بات نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لئے بلاوہ نہیں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی ایک کتاب مقافات عمل اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہا کہ ایک شخص امریکہ میں رہتا تھا اور وہیں پہ اس کا کاروبار چل رہا تھا اس کا ایک بھائی پروفیسر تھا لیکن اس کی زندگی دین میں نہیں گزرتی تھی ملہد قسم کا تھا شریعت پر دین پر قرآن پر اعتراضات کرتا رہتا تھا تو اس کے بھائی نے ایک دفعہ رقم بیجی کہا کہ میں والدہ کو عمرہ کرانا چاہ رہا اپنے اس بھائی سے کہا تم بھی عمرے پہ چلے جاؤ تمہارا ٹکٹ میرے ذمہ ہے یہ جو ملہد قسم کا تھا اس نے کہا چلو میں تو جاتا نہیں ہوں چلو تفریح ہو جائے گی تفریح کے ارادے سے یہ چلا گیا جیسے ہی وہاں پر پہنچا چونکہ دل میں ارادہ نہیں تھا صدق نیت سے آیا نہیں تھا جیسے ائرپورٹ پہ اترا وہیں پر بیمار ہو گیا ایسا سخ بیمار ہو گیا اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا وہیں سے اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور اس کی والدہ نے کہا بیٹا میں نے تو احرام باندھا ہے میں عمرے پہ جا رہی ہوں والدہ نے عمرہ بھی کر دیا عمرے کے بعد ملنے آئی تب بھی یہ بیمار پھر والدہ واپس گئی اپنی عبادات کرتی رہی وہاں سے مدینہ گئی تقریباً بیس دن تک یہ شخص اتنا بیمار رہا اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل تھا والدہ نے اپنے تمام ارکان ادا کر دیئے بیس دن کے بعد اب اس کی واپسی تھی تو وہیں سے واپسی ہوئی تو اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ گویا اس کے لیے کھولا ہی نہیں بیت اللہ تک جانے کی اسے توفیق ہی نہیں ملیں نہ عمرہ کرنے کی نہ بیت اللہ پہ لگا ڈالنے کی تو انسان کبھی یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کرتا یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ نے وہاں بھلا کر بھی محروم کر دیا وہاں لے جا کر بھی اللہ نے اپنا گھر نہ دکھایا بیس دن تک بیماری میں رکھ کے اللہ نے واپس لوٹا دیا اسی طرح ایک ٹیکسی ڈریور تھا جو بیت اللہ کے اردگرد ٹیکسی چلایا کرتا تھا اور وہاں سواریوں کو لے کر جاتا تھا کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ مسجدوں کی زیارتیں کرواتا تو ایک شخص اس کے ساتھ بیٹھا اور اس نے کہا تو بڑا نیک بخت انسان ہے تیری تو نمازیں مسجد حرام میں بیت اللہ میں ادا ہوتی ہیں جہاں ایک ایک نماز کا ایک لاکھ سواب ہے تو نے تو بڑا عجر و سواب کما لیا ہوگا اس شخص نے آگے سے کہا مجھے ٹائم نہیں ملتا بیت اللہ میں جانے کا میری مصروفیت زیادہ ہے کہا کتنا عرصہ ہو گیا کہا چوبیس سال ہو گئے میں یہاں پہ ٹیکسی چلا رہا ہو کہا کتنے حج کیے کہا کوئی حج نہیں کیا کتنے عمریں کیے کوئی عمرہ نہیں کیا کہا مسجد حرام میں کتنی نمازیں پڑی کہا مصروفیت زیادہ ہے کبھی بیت اللہ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا چوبیس سال میں اردگر ٹیکسی چلاتا رہا لیکن اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ اس پہ بند رکھا انسان یہ کہتا ہے میں جاتا نہیں ہوں انسان کی کیا مجال ہے اللہ ہر ایک کو اپنے گھر بولاتا نہیں ہے ورنہ مسجد میں آزان کی آواز لگتی ہے چوکوں پہ سب کھڑے ہوتے ہیں بازار میں سب کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کو اللہ اپنے گھر نہیں بولاتا اسے ہی بولاتا ہے جس سے رب العالمین محبت کرتا ہے